اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے سپسہ الار کے حوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ ہم نے افغان عمل کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انکاد ہوا کانفرنس میں عالمی علاقائی اور ملکی اندرونی سیکیورٹی صورتحال کا جامعی طور پر جائزہ لیا گیا ڈی جی آئیس پی آر اس حوالے سے مزید بھی بتا رہے تھے یہ کانفرنس کا انکاد کیا گیا ہے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی خطاب کیا ہے احمد منصور بول نیوز کے نمائندہ مائزت موجود ہے جی احمد بتائیے گے اس کانفرنس کا حوال دیکھیں پاک پورچ کی کور کمانڈرز کانفرنس کا انکاد ہوا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سدارت کی ہے دو روز جاری رہی ہے اور اس کا اہم جو علامیہ ہے اس اہم کانفرنس کا وہ ڈیلیا ایز پیار میجر جنرل بابر سفار نے جاری کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو عالمی علاقائی اور ملک کے اندرومی سیکیورٹی ماحول ہے اس کا جامع جائزہ لیا گیا ہے خاص طور پر جو افغانستان کی صورتحال ہے پاک افغانستان کی صورتحال ہے پاک افغانستان کی صورتحال ہے بھی زون پر اثرات ہیں اس پر بریٹنگ دی گئی ہے بیڈیا ایز پیار نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاک افغانستان کی صورتحال سے جھوڑے نئے چیلنجز سے لیمٹنے کی حکمت عملی اور اقدامات سے شرکہ کو آگاہ کیا گیا ہے آرمی چیس نے اظہار اعتمنان کیا ہے موسٹر بارڈرز کنٹرول یقینی بنانے کے اقدامات پر اور کہا ہے ہدایت کی ہے کہ مغربی سرد پر انتہائی ستا کی نگرانی رکھی جائے آرمی چیس جنرل کمج ویڈ باجوا کی طرف سے یہ ہدایت دی سامنے آئی ہے جو پور کمانڈرز کونسرس میں انہوں نے اپنے سباب میں دی ہے فورسز کو اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم نے افغان ہمگرز پرام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور مذاکراتی حل کے لیے جو اپنی مقردانہ کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے آرمی چیس جنرل باجوا نے یہ کہا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ مشترکہ ذمہ داری کے طور پر تمام طریق پائدار امن کے لیے اپنے حصے کا مصبت کردار رضا کریں کیونکہ پرانستان کا جو امن ہے اسے کام کے لیے انتہائی اہم ہے جو سپوائلرز کی کوششیں ہیں ان سے چوکت رہنے کی بھی بات کی ہے آرمی چیس میں تاکہ جو یہ سارے صورتحال ہے یہ سراب نہ ہو اس پر بھی آرمی چیس نے یہ کہا ہے کہ قربانی کا جو بکڑا بنانے کی اور اس پرٹیکشن کی جو کوششیں ہیں ان سے آوائٹ کیا جائے یہ آرمی چیس نے کہا ہے جو اس پر ازامترا شیخ پانستان کی طرح سے کی جاتی ہے یہ اسی تناظر میں ہے اور جو سوٹی ٹیلیز ہیں پاکستان کو درپیش اُتھ پر بھی تفصیلی اس میں بات کی ہے جو کوئر فانڈس کونکس کے شرکہ ہیں انہوں نے all of nation approach یعنی یہ کومی جو بیانیا اور تھی وہ اہم قرار دیا ہے اس تمام طورتحال میں بہت شکریہ آپ کا احمد منصور آپ نے ہمیں تفصیل اناغا کیا